آپ بھی بیٹے ہیں اور انہوں نے بڑی دلیل سے باتی کی ہے لیکن دو تین چیزیں رہ گئی ہیں ایک تو یہ ہے کہ یہ پشتون قوم جو گزشتہ ستتر سال سے ایک ہی ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ ہمیں اپنا حق دو اور ہمیں جینے دو لیکن ان کی جو میسنگ پرسن کی بات ہوئی اور حکومت اور اداروں کی جو ظلم و زیادتی کی بات کی گئی اس میں چند چیزیں رہ گئی ہیں اور یہ جو پارلیمنٹ کی بزنسیں یا کانونسازییں ہمیشہ کی طرح اپنی مفادات کیلئے ہوا ہے اور وہاں پہ پشتون قوم اور ملک کے عوام نے دیکھا ہے کہ یہ ہماری لیے نہیں دوسری بات چیف جسٹس کا چودہ مائی کا دو صوبوں میں الیکشن کا پیسلہ اس پہ عمل نہیں ہوا لوگوں نے دیکھا کہ عدل یابی ارغمال ہے چوتی بات نو مائی کا ڈراما ہوئی امران خان نشانہ یہی بھی عوام نے دیکھ لیا کہ ایک منتخف وزیراعظم کو کس طرح ہٹایا رجیم چینج ہوا اور پھر وہ جیل چلا گیا یہی بھی عوام نے دیکھ لیا چوتی بات پشتون قوم کا جو ڈیمانڈ تھا کہ ہمیں اپنے وسائل پہ حق دو اور ہمیں تحفظ دو ابھی مولانا صاحب سے ایک گزارش میری یہ ہے کہ انہوں نے پشتون عوامی عدالت کی بات نہیں کی پشتون قوم نے اس ظلم و جبر کو دیکھتے ہوئے عوامی عدالت لگانے کا پیسلہ کیا ہے گیارہ اکتوبر کو میں اس پارلیمنٹ کی تمام امران سے اور سپیکر صاحب آپ سے یہ گزارش کرنا و گواہ بناتا ہوں کہ اگر پشتون قوم اس دن سٹیٹ کے خلاف یا اس ملک کے خلاف پیسلہ دی گی تو مجھے یہ بتائے کہ دارے غدار ہوں گے حکومت غدار ہوں گے یا پشتون قوم اس میں غدار کون ہوگا لہٰذا آج فیصلے کا وقت ہے عوام کی ڈیمانڈ کو ماننے والی جو پیسلے وہ یہاں سے کروائے تاکہ ان کو اپنا حق ملے اور یہ سیریز بات ہے مولانا صاحب پشتون قوم نے عوامی عدالت کا پیسلہ کیا ہے اور یہ گیارہ اکتوبر کو ہونے جا رہا ہے لہٰذا اس دن کا اس دن سے پہلے آپ پیسلہ کریں کہ پشتون قوم کو آپ نے کیا دیا ہے اور اس کے ڈیمانڈ کیا ہے ان کی میسنگ پرسن کہاں پہ ہے اور ان کی جو وسائل پہ قبضے کیلئے جو آپریشن ہی کیا جا رہے ہیں تو یہ پیسلیاں بھی ہونے ہیں اور مولانا صاحب ایک بات آپ بھی سن لے کہ اس چھے مہینے کے علاوہ آپ کسی مخلوط حکومت سے باہر نہیں تھے جو یہ ہو رہا تھا اس وقت آپ حکومت میں تھے اس وقت اگر آپ یہ بات کرتے تو آج یہ ماحول نہ بنتا اور نئے پیسلے ہوتے لہٰذا میں آج پورے پارلیمنٹ سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ گیارہ اکتوبر کو جو پشتون قوم عوامی عدالت لگائی گی اس میں غدار کون ہوگا آج یہ پارلیمنٹیرین پیسلہ کرے اور جائے وہاں پہ کمیٹی بنائے وہاں پہ بیٹے ان کے ساتھ جو ان کی حشو ہے وہ حل کروائے اور ان کے مسئلے جو ہے وہ جائز بھی ہے لہٰذا وہاں پہ درنے بیٹے ہیں تیرہ میں درنہ بیٹا ہے لنڈی کوتل میں بیٹا ہے ککوخیل کون درنے پہ بیٹی ہے وزیرستان میں لوگ بیٹے ہیں لہٰذا ایک تو یہ ایشو ہے دوسرا مونسون سے ہونے والے تباہی آپ نے دیکھ لی ہے خیبر ایجنسی میں خیبر میں ملاگور میں وہاں پہ بارہ میں وہاں تیرہ میں جمروز میں شلمان میں ملاگور میں بہت سارے دکانیں وہاں پہ گاڑیاں تباہ ہو گئی ہے لہٰذا حکومت کو چاہیے کہ وہاں پہ ان کی جو نقصانات میں اس کا اضالہ کر سکے بہت بہت مہربانی بہت شکریہ جی مصطفیٰ کمال ساتھ دی چیرمس